اسلام علیکم کیا ہے لے بھائی جی شکر اللہ نالا پریشان کن کیا صورت ہے بہت پریشانی ہوئی گئی ہے یہاں پہ آئے دن لوگ گر رہے ہیں یہ پیچھے ابھی رات پرسو گر رہا ہے ایک لڑکا ایک رات کو گر رہا ہے اس کو بڑی مشکل سے نکالا ہے ہم لوگوں نے یعنی کہ ایک دن پہلے وہ صفائی بغیرہ کر کے گئے ہیں نالا کلیر ہو گیا تھا لیکن اب جب وہ لڑکا گر رہا ہے تو آپ یقین کریں وہ لڑکا نظر نہیں آیا اس کو پھر سٹھول پھیک سریعے پھیک پتہ نہیں کیا پھیک کے ہم نے نکالا ہے بچایا ہے اس کو بڑی مشکل سے بچایا ہے تو یہ بہت توڑ کے تو وہ چلے گئے ہیں کہ جی یہ کمزور ہو گیا کمزور ہو گیا کمزور ہو گیا توڑ کے چلے گئے ہیں اب یہ دیکھیں نا اب یہ ٹوٹا ہویا اب یہاں پہ کوئی گر گیا ہے کوئی لوگ نہ ہو یہاں پر اور کوئی گر گیا تو وہ تو گیا صرف اتنا حصہ کمزور ہوا ہے یا سارا کمزور ہو گیا پھر سارا ٹوٹنا چاہیے جو کمزور ہوا تھا نا نیچے اس کے سلاپے تھیں اور گارڈر تھے وہ گارڈر کے اوپر یہ لینٹر ڈال ہے یہ تو اب بہت مضبوط ہو گیا ہے وہ جو پہلے توڑ کے گئے ہیں وہ دس سال اور نہیں ٹوٹنا تھا بستہ نہیں کیوں توڑ کے چلے گئے ہیں کیا ہوا سمجھ نہیں آئی بات وہ تو دس سال اور نہیں ٹوٹنا تھا اور یہ دیکھیں نا یہ کتنا کھلا وہ ہے رات کو بھی یہاں پہ ایک بندہ گرتے گرتے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے گرتے گرتے بچایا وہ اس کو بڑی مشکل سے بچایا یا تو اس کو پھر اگر وہ توڑا ہے ان کو چاہیے گورنمنٹ کو یا حکومت کو چاہیے کہ اس کو کورٹ کر دیں پیک کر دیں مکو کہ کوئی جانے نقصان نہ ہو بس یہ چیز ہے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جل سے جل یہ کام ہو جائے یہ تو ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت کروا لیا کہ کیا کریں پھر دکان داری بھی کریں یہ تو وہاں تک توڑا تھا نا وہاں تک دوڑا تھا یہ یہاں تک توڑا تھا ہماری دکان کے آگے تک آگے بھی کریک ہو گیا تھا یعنی کہ اس کے گارڈر ٹوٹ گئے تھے وہ سارا مرمت کروایا ہے سارا مرمت کروا کے یہ نیو لینٹر ڈلوائے ہو کتے پیسے لگے آپ کے اس میں تقریباً لگے ہیں ساڑھے تین چار لاکھ روپے لگے ہیں لیکن بھائی آپ کو اجازت کس نے دیئے اسے سرکاری ملاک کو تو آپ نہیں چھیڑ چار کر سکتے ہم آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم سرکاری ملاک کو نہیں چھیڑ سکتے ٹھیک ہے اگر ہمیں کوئی سرکاری بندے بڑے عوضے والا بندہ اگر آ کے ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ یہ کروا لیں کام کوئی ٹینشن نہیں ہے تو وہ مہندی شاہ صاحب ہیں یہ ان کے واسہ گئی ہیں کوئی بڑے آفیسر ہیں وہ آئے ہیں وہ سروے کر کے گئے ہیں پورا سارا اینڈ تک وہ آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جی آپ ایک ہول بنائیں جس میں کرین آسانی سے صفائی کر لیں جیسے کہ پہلے تھا وہ اس کے بعد پچاس فوٹ کے فاصلے پر پھر ایک ہولو پھر پچاس فوٹ کے فاصلے پر ایک اور ہولو اسی طرح انہوں نے اجازت دی ہم نے اجازت دی پھر ہم یونین کے آفیس گئے ہیں شبیر لباس آپ کے پاس گئے ہیں انہوں نے ہمیں اجازت دی بابر علی خان صاحب نے اجازت دی اجازت دے کہ یعنی کہ یہ ایک بندے سے اجازت نہیں لی حکومتی لیول پہ بھی اجازت لی ہے اور یہ اپنے انتظامیہ سے بھی اجازت لی ہے انہوں نے اکے کریا ہے تو ہم نے یہ بنایا ہے اجازت نامہ آپ کو ملا اجازت نامہ نہیں ملا یہ مارکٹ کے پانچ ساتھ لوگ یعنی کہ ہمارے جو اس لائن کے لوگ ہیں وہ سب کٹھے ہوکے آفیس گئے تھے تو پھر شبیر لباس کے کہنے پہ وہ مہندی شاہ صاحب آئے ہیں کوئی آفیسر ہیں یہ مہندی شاہ صاحب آئے ہیں مہندی شاہ صاحب آئے ہیں اب وہ آئے ہیں وہ آکے انہوں نے سارا سروے کر کے انہوں نے اجازت دی تھی کہ جی آپ بناوا لیں کوئی ریٹن اجازت دی یا بس ویسے ہی کہا اور آپ لوگوں نہیں مانتے ہیں کہا اور کرا باسا پھر آئے گا مہکمہ پھر توڑ کے چھوڑا آئے ہیں انہوں نے دیکھا کچھ نہیں اب ان کا جو تھانہ پر اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جی چھے فٹ کا ہول چھوڑنا ہم جس میں کرین جائے اور صفائی ہو جائے بس یہ چیز ہے لیکن جب یہ کور تھا تب کیسے صفائی ہوتی تھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے اب یہ دیکھیں اب یہ کور ہے اب وہ آگے ہول کھلا ہوئے اس کے اوپر وہ پیک نہیں ہوگا پورا اس کے اوپر چھے چھے فٹ کی سلیپ آئی گی وہ کرین آتی ہے جب وہ سلیپیں اٹھا کے سائٹ پہ کرتی ہے صفائی کرتی ہے اور چلی جاتی ہے میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ایلو ایس والا نالا ہے اس کے اوپر بھی کورڈ ہے وہ لیکن اس کو اٹھایا جاتا ہے ہٹایا جاتا ہے سفائی کرتے ہیں پھر کورڈ ایسی یہ بھی کور یہ یہاں پر بھی تھا نا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تو کھمبے ہیں نا اس میں سے اس سائٹ پر تھا وہ آتے تھے سلیپیں اٹھا کے سائٹ پہ رکھی انہوں نے رکھنے کے بعد وہ پھر صفائی کرتے تھے گن نکالتے تھے پھر اس کے بعد سلیپیں رکھتے تھے پھر چلے جاتے تھے اب یہ ٹھیک ہے معاملہ یا نہیں آپ تو یہ ہم نے تو کروا لیا اب یہ مسئلہ ہے ابھی یہ اس کا کروانا ہے یہ پتہ نہیں کیسے ہوا یہ نہیں سمجھ میں آرہا لوگ گر رہے ہیں بہت کیسے کریں بھائی بدبو آپ کے آپ تو بیماریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں روزہ رکھا ہوئے ٹھیک ہے روزے میں ابھی اتنی سمیل میں بیٹھنا ابھی جب لوگوں کے گھر کام کاش شروع ہوں گے تو یہاں سے آپ سمیل اتنی آئے گی کہ آپ کھڑے نہیں ہوسکتے کتے سال سے یہاں پہ دکان آپ کی دکان تو کافی پرانی ہے آپ یہاں پہ کتے سال سے ہمیں یہاں پہ ہو گئے ہیں سولہ سال سے یہ نالا کورڈی تھا ہم نے کورڈی دے گا پہلے تھا لیکن اس کے بعد انہوں نے اجازت دی سلیپے ڈالی پھر اس کے بعد یہ ہماری انتظامیہ انہوں نے اس کو لینٹر ڈالا پورا اینڈ تک کتے مہینے ہو گئے اس کو توڑا تین چار تین چار مہا ہو گئے میں رکھا